سرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار پاکستان کا بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے اور آپ کا ایک لاکھ بنتا ہے ایک لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا ڈیل کر کے لائیا ہوں تو وہ روتے ہو روتے بولی کفل تواف نہیں ہوں غریب ہوں مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا ہے میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں تواف بن جاتے ہیں جب مالدار لوگ اپنے جنت بنا دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں وہ ساری زندگی کے لئے تواف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی ہیں اور توافوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں وہ ویسے ہی ہائنس رہتے ہیں وہ ویسے یور آنر رہتے ہیں ایک بچی کی عزت برواد ہو گئی اور اس خبیص کی عزت ویسے کہ ویسے ہے اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے ہائے 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 ایسے دنہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑ گئے اور آل رسول کے سیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا واقعی سب چھوڑ دیں گے جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دیں وہ امت جھوٹ بولے شراب پی زنا کریں جلا دو اپنی تاریخ کو جلا دو اپنی کتابوں کو جلا دو اپنی مراز کو جو کرنا پھر جو مرضی کرو بھلا دو حسین کی قربانی کو یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں وہ عورت رونے لگی وہ لڑکی رونے لگی کفل عزت دارو مجھے غربت نے تواف بنا دیا ہے تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا جو پیسے دیئے ہیں جا اپنی غربت میٹا ہدیہ ساٹھ دینار یوں کہ ایک لاکھ رینڈ بنتا ہے جا اپنی غربت میٹا اور میرے لئے دعا کر میں بہت گندہ انسان میں تیری آنسوں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل مر گیا اس کو نہیں بدہ موت آئی کھڑی ہے سر پہ وہ مر گیا اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے پردہ ہے مر گیا کیسے مرا کس حال میں میرا کچھ پتہ نہیں ہے اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں اس کو کسے نے اٹھانا نہیں تھا کمرے میں ہی دبا دینا تھا وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا یہ ایسا انسان تھا لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا اور توبہ کے بعد کی زندگی پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ سوہ گھنٹہ دو گھنٹے ہے اور تیس سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے کل تکہ تو بھی سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آکے اٹھا لیا صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا یہ کیوں لکھوایا یہ کیوں لکھوایا اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے آؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ یہ شرابی بھی تھا یہ زینبی بھی تھا یہ سب کچھ تھا اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا اور موت نے محلت نہیں دی خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا اتنوں بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھوا تھا اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ اللہ نے کفل کو معاف کر لیا یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ یہ اللہ ہے